بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام تسلیم احمد صدیقی ہے اور میں اپنے پروگرام معنوں یا نامانوں کے ساتھ آپ کے خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں یوں تو وطنی عزیز میں کافی مسائل ہیں اور سیچویشن کافی گھمبیر ہے گھمبیر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکومت جس چیز کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کرتی ہے اس چیز کی مسنوی قلت پیدا کرتی جاتی ہے اس چیز کو چور بازاری کے ذریعے پیچھا جاتا ہے مثال کے طور پر چینی پہ کوئی فیصلہ ہوا تو چینی کے پرائیسز بہت اوپر چلی گئیں اور حکومت ابھی اس کا جائزہ لے رہی تھی کہ پھر آٹے کا بہران پیدا ہوا حکومت نے عالم سطح پہ تیل کے گرنے والی قیمتوں کے بعد جب تیل کی قیمت کم کی تو تیل کا بہران سننے میں آیا کہ کافی مقامات پہ پیٹرول پمپوں پہ تیل میسر نہیں ہے میرا سوال یہ نہیں ہے کہ تیل میسر ہے یا نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ زلعی انتظامیہ ہر زلے میں وہ کیا کر رہی ہے یا سوال سرونٹس جنہیں کہ باشا لوگ کہا جاتا ہے باشا لوگ سے مراد یہ بچارے کلرک وغیرہ نہیں جنہیں کہ ڈپٹی کمیشنر اسسٹنٹ کمیشنر اور کمیشنر کہا جاتا ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ملک میں یہ لوگ ان چیزوں کی ترسیل کو یقینی کیوں نہیں بناتے یہ کیوں نہیں اس چیز کا جائزہ لیتے کہ کیا یہ چیز شہر میں کم ہے یا کیا یہ چیز چھپا لی گئی ہے یہ لوگ کس کے اشاروں پہ ناشتے ہیں انہیں ناشنے کے لیے نہیں رکھا جاتا یہ ڈگڈگی پہ ناشنے والے نہیں ہیں یہ زلعی انتظامیہ ہوتی ہے اس زلعی انتظامیہ کا کام ہوتا ہے کہ حکومت کی پالیسی پہ عمل درامت کرائیں حکومت اگر کسی کو قتل کرنے کا کہتی ہے تو آپ بالکل اس پہ عمل درامت نہ کرائیں آپ بالکل حکومت اگر کبھی لاتھی چارج کا کہتی ہے تو آپ بالکل حجوم پہ لاتھی چارج مت کریں آپ لوگوں کو جیلوں میں مر ڈالیں لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ جو ملکی پالیسیز بنائی جاتی ہیں تیل کی قیمت کم ہوئی تو کیا تیل شہر میں آویلیبل ہے چینی کی قیمت کم ہوئی تو کیا چینی آویلیبل ہے آٹھے کی قیمت کم ہوئی تو کیا آٹھا آویلیبل ہے کیا لوگوں کو اپنے گھر میں سیفٹی حاصل ہے کیا لوگوں کو تحفظ حاصل ہے ان چیزوں کے لیے زلعی انتظامیہ رکھی جاتی ہے لیکن پاکستان میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ زلعی انتظامیہ ایک ناکارہ پرزہ بن چکا ہے حکومت کا زلعی انتظامیہ کسی چیز پر کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کر رہی مجھے نہیں سمجھا رہی کہ مرکز میں بیٹھے ہوئے لوگ مرکز سے مراد ہے مرکزی حکومت جو کہ تمام صوبوں کی ذمہ دار ہوتی ہے مانا اٹھاروی ترمیم میں یہ کر دیا گیا کہ جی صوبوں کے اختیارات دے دئیے گئے بھائی صوبوں کے اختیارات دئیے گئے ہیں تو صوبوں کو چلانے کے اختیارات جو ہیں وہ سویل انتظامیہ کے پاس ہوتے ہیں وہ ڈی سی اے سی کمیشنر وغیرہ یہ لوگ اسی لیے بیٹھے ہوتے ہیں یہ حرام کی تنخواہ پالنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے ہیں انہیں اس لیے بٹھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ حکومت کی پالیسی پہ منوان عمل درامت کرائیں لیکن پاکستان میں کچھ ایسا چل رہا ہے کہ حکومت جو بھی پالیسی بناتی ہے اس کے سمرات عوام تک پہنچنے کی بجائے اس کے منفی نتائج سامنے آنے لگتے ہیں مجھے بتائیں اس وقت جو تیل کی قیمت کم ہوئی ہے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ انہیں پیٹرول پمپوں پہ تیل نہیں مل رہا ہے کیا ظلہ انتظامیہ نے اس چیز کا کوئی نوٹس لیا کیا ظلہ انتظامیہ نے یہ جا کے اس چیز کوئی یقینی بنایا کہ تیل ہے یا نہیں ہے ہاں یہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج اگر تیل کی قیمت بڑھا دی جائے آج اگر تیل کی قیمت ساپکا قیمت پہ واپس لائے تو تیل فوری طور پہ دستیاب ہو جائے گا اور تیل کے لیے جو ہے حکومت کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے چینی کی قیمت بڑھا دیں چینی فوری طور پہ دستیاب ہوگی آٹے کی قیمت بڑھا دیں آٹا فوری طور پہ دستیاب ہوگا لیکن جب قیمت کم کی جاتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ قیمت عمل درامت ان پہ نہیں ہوتا مثال کا طور پہ لاہور میں ویگن سرویس ہوتی ہے جب ویگن کا قرائے بڑھتا ہے تو فوری طور پہ ویگن کا قرائے بڑھ جاتا ہے اور اگر ویگن کا قرائے کام ہو تو دو دو تین تین دن تو ویگن کے کنڈکٹر صاحبان یہ کہتے ہیں اوکے جی ہمیں تو نئے ریٹ ہی نہیں ملے ہم تو جی نئے ریٹ کے لیے کہا لیکن ہمیں نئے ریٹ نہیں دیا گئے جب تک نئے ریٹ نہیں آئے یہ ہم مجبور ہیں انہیں پتا ہوتا ہے ان کے نئے ریٹ کیا ہیں لیکن وہ نئے ریٹ چھپا کے پیسے لیتے ہیں اور اس وقت پولیس آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتی ہے خیر یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے اب ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ آج پاکستان کے آل ٹائم جھوٹے اور آل ٹائم حکومتی شراکت دار مولانا فضل رحمان مولانا کہتے ہوئے بھی مجھے کچھ لفظ مولانا پہ اطراز ہو رہا ہے کہ فضل رحمان کو تو فضل رحمان بھی نہیں کہنا چاہیے اسے تو اس کا نام جو ڈیزل ہے وہ ڈیزل ہی صحیح ہے کہ مولانا فضل رحمان نے یہ کہا ہے کہ حکومت کا فائز عیسیٰ کے خلاف کیس دراصل حکومتی ناکامی ہے نہیں فائز عیسیٰ کا کیس حکومتی ناکامی نہیں ہے فائز عیسیٰ کا کیس سپریم کورٹ کی ناکامی ہے فائز عیسیٰ کا کیس جو اتنے عرصے سے سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور جس کا سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کر رہی یہ دراصل سپریم کورٹ کے جز صاحبان کی نااہلی اور ناکامی کہا جا سکتا ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ پاکستان میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ یہ کیس کا فیصلہ میریٹ پر نہیں کرتے یہ کیس کا فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں کرتے یہ کیس کا فیصلہ اس کی ماہیت کے مطابق نہیں کرتے یہ کیس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ سامنے عوام کیا دیکھ رہی ہے سپریم کورٹ جو کہ اس کیس کو غیر ضروری توالت دے رہی ہے سپریم کورٹ جو کہ اس کیس کا فیصلہ کرنے کے بجائے اس میں مین میخ نکال رہی ہے یہ دراصل سپریم کورٹ قانونی تقاضی پورے نہیں کر رہی سپریم کورٹ کا مقصد اس کیس میں صحیح انصاف میسر کرنا نہیں ہے سپریم کورٹ اس وقت یہ دیکھ رہی ہے کہ عوام کا رجعان کس طرف جا رہا ہے اگر عوام کا رجعان سپریم کورٹ نے دیکھ لیا کہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ کے حق میں جا رہا ہے کیونکہ پاکستان میں ایسے بہت سے عوامی گروہ ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائز عیسیٰ کے ساتھ زیادی ہو رہی ہے جبکہ فائز عیسیٰ کے ساتھ زیادی نہیں ہو رہی فائز عیسیٰ نے بے ایمانی کی ہے فائز عیسیٰ بے ایمان ہے لیکن سپریم کورٹ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھ رہی کیونکہ عوام میں جو گروہ بیٹھے ہیں جو سابقہ حکومتوں کے کرندے بیٹھے ہیں جو مسلم لیگ نون کہہ دیتا ہوں چلے میں نام لے دوں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں وہ دراصل فائز عیسیٰ کے کیس کو جان بوچ کر بائی سے تنازع بنا رہے ہیں وہ لوگ جان بوچ کے یہ کر رہے ہیں جی فائز عیسیٰ یہ فائز عیسیٰ یہ فائز عیسیٰ یہ اور جہاں تک فضل الرحمان کا تعلق ہے کہ فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ حکومت کی بدنیتی شامل ہے تو فضل الرحمان معذرت کے ساتھ تم تو کبھی اپنے نہیں ہوئے تم دوسرے کے کیا ہوگے تم تو اپنے جماعت سے دغا کرتی ہو تم ملک سے دغا کرتی ہو تو تم فائز عیسیٰ کے کیسے ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ فضل الرحمان میں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اپنے مضامین میں بھی یہ کہا ہے اور میں آج پھر بھی کہتا ہوں کہ تم تو صرف ایک ڈی نوٹفیکیشن کے مار ہو آج اگر حکومت ڈی نوٹفائی کر دے کہ وہ ساری زمینیں جو کہ تم نے لیس پہ لیئے یا جو تم نے اپنے مدارس کے لیے آرمی سے زمینیں لیویں ہیں اگر آج حکومت اس کا ڈی نوٹفیکیشن کر دے تو تم حکومت کی بھی تلوے چاٹنے لگو گے معاف کرو مجھے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے لیکن تمہارا ماضی کا کردار دیکھتے ہوئے تمہاری ماضی کی سیاست دیکھتے ہوئے اور تمہیں ماضی میں اپنے آمال کی وجہ سے یہ کہنے پہ مجھے کچھ نہیں ہے کہ تم صرف اور صرف ایک ڈی نوٹفیکیشن کی مار ہو آج حکومت ڈی نوٹفائی کر دے آج آرمی ڈی نوٹفیکیشن جاری کر دے کہ وہ ساری زمینیں جو تمہارے پاس آرمی کی ہیں وہ تمہارے سے واپس لی جاتی ہیں تو اس کے بعد آرمی جس قسم کا چاہے گی تمہارے سے بیان دلوالے گی اور تم آرمی والوں سے یہ کہو گے ایٹیور اون سرویس سر آپ کو اور کون کون سے بیانات دلوانے ہیں آپ مجھے لکھ کے دے دیں جب کہیں گے جیسا کہیں گے میں اسی طریقے سے بیانات دوں گا بہرحال جسٹس فائزیسا کا کیس میں سپریم کورٹ کا کردار بڑا مشکوک ہوتا جا رہا ہے سپریم کورٹ جہنبوج کے اس کیس کو لٹکا رہی ہے وہ عوام کے رجانات کو دیکھ رہی ہے وہ انصاف کو نہیں دیکھ رہی وہ انصاف کے تقاضی پورے نہیں کرنا چاہ رہی وہ عوام کے رجانات دیکھ رہی ہے کہ اگر عوامی رجانات اس طرف ہو گئے کہ جسٹس فائزیسا کو چھوڑ دو تو سپریم کورٹ جسٹس فائزیسا کا کیس ختم کر دے گی اور اگر عوام کے جذبات انہیں اس انداز میں لگے کہ انصاف ہونا چاہیے تو پھر وہ انصاف کا نعرہ لگائیں گے لیکن یہ میں جسٹس گلزار اور باقی جس صاحبان جو اس بینچ میں ان سے آپ سے درخواست کروں گا کہ خدا کے واسطے کہیں تو انصاف کر دو کبھی تو یہ کہہ دو کہ سپریم کورٹ نے بھی بلا تفریق انصاف کیا ہے سپریم کورٹ تم صرف انصاف کرو تم عوام کے جذبات اور عوام کے رجانات مد دیکھو تم یہ دیکھو کہ قانون میں کیا لکھا ہے تم یہ دیکھو کہ انصاف کے تقاسے کیا ہیں میں پھر کبھی اس پر تمہارے سے دوبارہ بات کروں گا کہ تم کر کیا رہے ہو لیکن غیر ضروری طوالت جو ہے اس کیس میں وہ تمہاری طرف ہی انگلے اٹھا رہی ہے وہ کسی اور طرف اشارہ نہیں کر رہی وہ اشارہ یہ کر رہی ہے کہ تم قانون سے مخلص نہیں ہو تم صرف اور صرف چلیں چھوڑے اب میں یہ کیا کہوں اس کے ساتھ ہی میں اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اسے سبسکرائب کریں اور اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ بلا ججک میرے سے وہ سوال کر لیں لیکن آپ سے ایک درخواست ہے کہ خدا کے واسطے سوال آپ کا جو ہے شائستہ ہونا چاہیے سوال کی زبان شائستہ ہونا چاہیے سوال چاہے جتنا سخت کر لیں لیکن سوال کی زبان شائستہ ہونا چاہیے میں حت المقدور کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا جواب دیسکو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زمدابات موسیقی